کچھ وقت پہلے ایک فلم آئی تھی اڑتا پنجاب فلم پنجاب کے نوجوانوں میں پڑھتے نشے کی عادت پر تھی فلم تھی وہ صرف ایک لیکن پنجاب کے بھوشش کو لے کر لمبی بحث چھڑی اس کے بعد پنجاب کے حالات اگر آنکڑوں کے نظریے سے دیکھے جائیں تو واقعی چنتجنک حالات دیکھتے ہیں اور اس میں پاکستانی سادشوں کا اینگل اسے اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے یہ دسویر 2022 کی ہے ڈرون کے ذریعے بڑے بڑے آتھونک ہتھیار بھیجے گئے تھے اور جب جانچ شروع ہوئی تو پتا چلا کہ پنجاب میں ہو رہے گینگ بور اور آتنکی حملے میں بورڈر پار سے ڈرون کے ذریعے بھیجے گئے ہتھیاروں کا ہی استعمال ہوا تھا اور یہ پاکستان سے بھیجے گئے تھے سال 2022 میں پاکستان کی اور سے آئے 77 ڈرون پکڑے گئے تھے وہیں 2021 میں 104 ڈرون 2022 میں 311 ڈرون پکڑے گئے ان میں سے 2022 میں 22 ڈرون مار گرائے گئے 67 ہتھیار اور 850 راؤنڈ ضبط کیے گئے اور صرف 2022 میں پکڑے گئے ڈرون سے 316 کلوگرام ہیروین ضبط کی گئے 370 ہٹنے کے بعد جب جمبو کشمیر میں سرحدوں کی سرکشہ بڑھائی گئے تو بہت آئے پاکستان کا فوکس پنجاب کی اور ہو گیا اسثتی یہ ہو گئی کہ جنوری 2022 میں ڈرون کے ذریعے ڈرون اور ہتھیاروں کی تذکری پنجاب کے چھے زلوں میں کھونے گئے پاکستان آس سے نہیں 1971 میں جب بانگلدیش بنوایا تھا بھارت میں وہ پاکستان کو توڑا تھا تب سے پاکستان کے حکمرانوں کے اندر وہاں کی سینہ کے اندر آئیسائی کے اندر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بڑی زبردست گنتھی ہے بدلے کی ان کو لگتا ہے کہ جس طرح بھارت نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے ایک بانگلہ دیش ہو گیا ایک پاکستان ہو گیا تو کہیں نہ کہیں ان کو اس کا بدلہ لینا چاہیے کشمیر کی سمسیہ پہلے سے ہی چل رہی ہے 47-47 سے ہی کشمیر کی سمسیہ کم زیادہ ہوتی رہی ہے پنجاب ان کا ایسا ٹارگیٹ ہے کیونکہ پاکستان کا جو گھٹن ہوا اس میں آدھا پنجاب ادھر آدھا ادھر چلا گیا تو پنجاب جس دن پنجاب کو اگر کہیں جتنا آشانت کر سکتے ہیں ان کے لئے آسان ہے پنجاب کو آشانت کرنا دوسرے راجیوں کو آشانت کرنے ترہا آسان نہیں ہے اس کی کوشش ہے ہی جو میں نے کہا کہ اگر پنجاب آشانت ہو جائے پنجاب اگر کہیں وہاں پر الگاؤواد پرنب جائے تو کشمیر سے آپ کا سمپرک ٹوٹ جائے گا اور کشمیر سے سمپرک ٹوٹنے کا مطلب کشمیر ہاں سے چلا جانا تو اس لئے پنجاب ان کے نشانے پر ہے اور اسی لئے پنجاب کو لے کر کے پاکستان میں ہمارے ترمہان جو جنائے بنتی رہتی ہیں اور کئی خالستانی آتنگوادی جو ہے تو آپ بھی پاکستان میں شرط لے رہے ہیں پاکستان کی دھرتی پر ہیں دوہزار اٹھارہ میں پچاس ہزار پیتالیس کلو ڈرکس سیز کیا گیا دوہزار انیس میں چوالیس ہزار دو سو انتالیس کلو ڈرکس پکلے گئے دوہزار بیس میں سینتیس ہزار تین سو سٹھ کلو اور ایک انومان کی مطابق دوہزار بائیس میں یہ بڑھ کر ساٹھ ہزار کلو تک پہنچ لیا سب سے زیادہ تسکری ڈرون کے ذریعے ہوئی بورڈر سے سٹھے زلوں میں پچھلے کچھ سالوں کا آنکڑا دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جیسے جیسے سرکشہ بڑھائی گئی بورڈر پر تسکری بڑھنے لیا دوہزار انیس میں بورڈر سے سٹھے زلوں میں دو سو تیس کلو ہیروین اور سات سو تیس گرام افیم پکڑا گیا دوہزار انیس میں یہ آنکڑا بڑھا پانچ سو چھے کلو گرام ہیروین اور ایک کلو دو سو گرام افیم ضبط کیا گیا ڈرکس کی تسکری کی وجہ سے پنجاب میں نشے کا محول ایک بار پھر سے بگڑنے لگا جو آنکڑا گھٹ رہا تھا اس میں تیزی آ گئی ایک بار پھر سے نشے میں ڈوبنے والوں کی سنخیہ بڑھنے لگے ڈرکس لینے کی وجہ سے یواؤں میں دھڑلنے سے ایٹس اور ہیپٹائٹس کی بیماری پھیل رہی ہیں بھارتی سینہ کو سب سے زیادہ جوان دینے والا پنجاب آج چھٹے ستھان پر کھسک گیا ہے پچھلے تین سال میں سینہ میں سیدھی گھرٹی کے لیے پیتالیس ہزار یواؤں نے آبیدن کیا نبی پرتشت یوک شاریرک یوگتہ میں فیل ہو گئے آنکڑوں کے انسار پنجاب میں نو لاکھ لوگ درکس لیتے ہیں ان میں ساڑھے تین لاکھ لوگ ایڈکٹ ہیں پنجاب میں نشے سے یا اس سے ہونے والی بیماری سے ہر مہینے 112 لوگوں کی موت ہو رہی ہے اس سمیں پنجاب میں پچاس ہزار ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں پنجاب میں ایچ آئی وی کے مریضوں کی سنکھیا میں پانچ سال میں تیس پرتشت تک بہتری آئی ہے پنجاب اس وقت ایک بار پھر سے دو مورچوں پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے آتنک اور نشا ہر دوسرے دن پاکستان کے بارڈر پر ڈرون کو مار گرائے جاتا ہے پنجاب پولیس اور سرکشہ ایجنسیوں کی اور سے سیما پار سے چل رہی ناپاک گتی ویڈیوں کا موہ توڑ جواب دینے کی کوششیں تو ہو رہی لیکن نہ آتنک پر لگام نہ نشے کی کاروبار